اللہ حکم جی کنیکسٹ فکر فعل کرنا چاہتا کریں کریں کھلے دل سے آپ کریں کسی کے لیے بندش نہیں سب میرے بھائی ہیں آپ آج دن ہی ایسا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس بارے میں سوچیں اللہ کا رسول نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ابھی کتنے لوگ آئیں ادھر مدینہ شریف جاتے ہیں اور ان کو قبر کی زیارت نصیب ہوتی ہے سارے انہیں تکے پیندے دائیں دے اس کے مطلق فرما یہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تقاضی تھا اور اللہ نے اس کو پورا کیا کہ حضور کی طرف جو بات بھی منصوب ہوئی ہے وہ چھلنی میں سے گزر گئی کہ آپ نے فرمایا یا نہیں فرمایا صحیح حدیثوں کے ساتھ جیسے یہ ایمیٹیشن ہے کہ نقلی مال بھی چل رہا اسی طرح حدیث میں بھی لوگوں نے بڑی ملاوٹ کیا بہت کارا رسول اللہ اب یہ آرہی شبرات یہاں ہی دخت رہوں گے کہ اس رات یہ ہے یہ ہے میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری ایک حرف بھی اس کے بارے میں صحیح نہ کوئی رات آئی نہ حضور نے کچھ فرمایا مگر دیر لگ جائیں گے ہر مسلم مرنان چے لارہے ہوں گے اخبارات میں آٹیکل آئیں گے لکھی جاتی ہے تقدیر کیا کرے دین جو اس میں اتنی ملاوٹ کر دیا ہے کہ لوگ اس کے نیچے دھب کر رہے ہیں یہ قبر پاک کی زیارت جس جس حدیث میں آنا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی کہیں آتا ہے کہ جس نے نہ کی اس نے مجھ پر زیارت کی ایک بھی صحیح حدیث کے عالم نے بلا جج کی کہا کہ بھئی یہ سب موضوع ضعیف رضاچے ہیں کوئی بات آپ نے مسجد کا کہا کہ تین مسجد ہیں جن کی زیارت کے لئے تم سفر کر سکتے ہو ایک مسجد حرام ہے وہاں لاکھ نماز کا سواب ہے ایک میری مسجد ہے وہاں ہزار کا وہ بھی مشہور ہو گیا پچاس وہ بھی نہیں سہی ہزار مسجد نوی میں لگی بھی یہی حدیثہ رہا ہے بھی سہی بخواری مسجد ایک ہزار اور مسجد اکسہ وہ دو سو پچاس تین مسجد ہیں تینوں اللہ کے پیغمبروں نے بنا ہی سلیمان علیہ السلام نے یا اللہ کے رسول نے یا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کا ذکر ہے میرے بھائی ٹھیک ہے جب مزینہ شریف جائے گا پھر قبر پاک پر حاضری جائے گا سلام کہے گا وہ رقبات ہے حضور نے ہر جگہ سے فرمایا اب میں اور آپ یہاں بھی کہہ دیں حضور پر سلام تو کہا جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اطلاع ملے گی کہ خلان یا رسول اللہ سلام کہہ رہا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا بڑی عصادت ہے میری اور آپ کی اسی لئے اللہ علمہ البانی فرما دیں میں جدہ کے آر وہاں سے سٹیمپل گوانی سے مزینہ جانے کیلئے تو کلرک کہنے لگا آپ جا رہے ہیں اللہ علمہ صاحب میرا سلام کہنا لگا انہوں نے کہا یار مجھے یاد رہے یا نہ رہے یہاں کوئی رکابت ہے تو کیا فرما سلام کسی وقت فوراں چلا جائے اس لئے سلام ٹھیک ہے جہاں سے جیتے ہیں آپ کہیں قبر شریف کی زیادت بھی امانتہ کا ہوتا ہے کہ رسول اللہ یہاں دفنہ ہے یا آپ کا ممبر ہے مگر یہ الفاظ جو ہے نا کہ شفات واجب ہوتا تھی یہ کسی میں ہوتا ہے جسے نے حج کیا اور میری زیادت پکر جفاہ نہیں یہ نہیں ثابت ہو بھی آپ نے اپنے کتاب کے سٹارٹ میں فرمایا تھا سود اور انشورنس انشورنس ایک دو ہوتی ہے لائف انشورنس ایک ہوتی ہے جینرل انشورنس جینرل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بینکس جو بھی لوڈنگ رہا کرتے ہیں بغیر انشورنس کے وہ لوڈنگ نہیں کرتے فینانسنگ نہیں کرتے ایسا ہی ایمپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بغیر انشورنس کے نہیں ہوگی اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن ہر وقت ہماری میں ڈالر یا پاک روپیز ہیں جس میں قائد کی اور ان کی تصویر ہے یہاں پہ چلیں اجتحاد ہے ایک مجبوری ہے تو یہ جینرل انشورنس سے مطالب بتائیں کہ اس سے مطالب کیا ہے بعد تو میں نے شروع میلت کر دی یہ جینرل انشورنس ہے نم اس دور میں تو یہ اضطراری بن ٹکا ہے کہ ایک آمنی ساری عمر کی قوائی یہ گاڑی لے کر نکل رہا باہر اسی وقت پسپ لے کر کھڑے ہیں بات ختم کر جاتے ہیں اس کو بھی کہ اس لیے کہ لوگ یہ مجبوراً کرا لیتے ہیں اپنے حفاظ کے لیے تو شاید اللہ معاف کر دے اصل حال تو وہی ہے نا کہ ہم سارے اس کو ختم کر کے صحیح شریح نظام لائیں جس میں یہ پریشانی ہیں نا مگر وہ تو بات اب دور کی ہے کیسے یہ کوئی بات نہیں تو تصویر کی بات آپ نے کہی رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر سے آپ کے زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکھے چلتے رہے ہیں ان پر تصویر ہیں تھی اب بھی دنم دیر آر وی برتے سے عبد الملک بن مروان نے پہلا سکھہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھی ورنہ خود حضور بھی وہی سکھے استعمال کرتے کافروں کے بنے ہوئے تصویریں سی ان پر کوئی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے ان بات اب تو علماء اکٹھے ہوئے مجل سے ملی شریح لاہور مان گئے پہلے کچھ اطراز کردے مولانا آپ تصویر ملات نے اب سب نے جہاں میں سلفیہ بھی تا دیوبندی سے بریل بھی پورا رسالہ آیا مادر سے انہوں نے کہا یار اگر ان میں پنسے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے ٹی وی پر آؤ جانے پھر لوگ بیجین کر رہے ہیں لوگوں کو تم ان بیسوں میں کیا ہولے ہوئے ہو تصویر ہو گیا رہا تو تصویر کے بارے میں جو نا سچی بات وہ حضیث کو اگر صحیح کرے تو یہی ہے کہ جو بس پرستی کے لیے بنتی تھی ہر لوگ انہیں پوچھتے تھی مانا ان کو کیا پہلے سختی باکی جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بلک روگی قبریں نہ دیکھا کرو نئے نئے مسلمان ہوئے شرکر بعد میں کہا اب میں اجاز دیتا ہوں اسی طرح تصویر کا معاملہ کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے یہ بھی تو حضور نے فرمایا کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی ہے سی بخاری اسی طرح رسول اللہ آئے مطبوک سے پردہ ہٹ گیا تاک میں پڑا آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے ہیں بلکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے اور ایک گوڑا بھی ہے جس پہر ہے تو آپ نے پوچھا آئیشہ کیا کہا یا رسول اللہ گریہ ہیں یہ اور یہ گوڑا آپ گوڑوں کے پر ہوتے ہیں تو انہوں نے سنی سنی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گوڑوں کے پر حضور مسکر آ کر چوب کر تو بعد میں نرمی ہو گئی وہ سختی نہیں رہی اب صرف وہ تصویر حرام ہیں جن کو لوگ پوجہ کیلئے استعمال کریں کوئی اپنے گروں میں رکھتا ہے یہ اور یعنی ہے بہت فہاشی کی باتیں ہیں باقی کوئی بات نہیں حضرت اکاسم ابن محمد حضرت ایشہ کے شاگرد ہیں بطیدے ہیں مدینہ کے ساتھ لوگ ان کے گھر میں گیا تو حجلہ عروسی جس طرح ہم شب عروسی دولن کے لیے بناتے ہیں نا اس طرح تھا اور اس میں پرندوں کی توکن اثر کئی جو جانورتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا یا روسی حجیز میں تو آتا کپڑے میں بنیئے ٹھیک تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپیریشن کرتے ہیں وہ کام ہوتا خراب بات کو صحیح رکھنا چاہیے کتہ بھی دیکھنا کتہ ساتھ ہی دیکھنا مگر تین کتہوں کی اجازت بھی لیا اس آہد نید فکار کے لیے گھر کی رخوالی کے لیے کھیتی کی حفاظ کے لیے رکھتا پھر فرشتے آتے ہیں یہ اسی حدیر محضور نہیں بل کو ٹھیک ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے اللہ آپ سب دوستوں کو خیر سے رکھیں یہ دن ہم سب کے لیے مبارک کریں پاکستان کو مستحکم کریں جو اس کے برے میں برا سوچ سب کو اللہ حضار دے بٹکے گئے دشمن کے ایجنٹ بنے سے رکھیں مردان ایک طلب تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے کیبل یا الیکٹونک میڈیا کو اور خیر کے حضور کے لیے پھر ان کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنے کے حوالے سے تو مردانا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حساس مسلمان اب کسی بھی چینل پہ آپ بیٹھیں خبروں کے لیے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ مطلب غیر محرم خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا بتاحت فرما دیں کہ یہ کس طرح سے یہ خبروں کے لیے یہ تو بیٹا بری بات میں نے ان کی جو ہم مجاز نہیں جائے سکتے دین کے بلکور خلاف ہیں اور انہوں نے یہ سوچی سمدھی سادش کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ضرور بٹھانا کہ وہ بھی بے پردہ اور پورے میک اپ کے ساتھ علماء کو بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھنائیں گے تو بعد میں بانا ملائیں گے کہ علی شاہب آپ بھی لذت لے رہے ایسی بکواس کریں گے اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ علماء چھوڑ جائیں یہ میدان یہی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہو اپنی نظر بچا کر رکھیں جتنا ہو سکے کام یہ کرنا تھی اور اس کا بڑا اثر بھی ہوتا ہے یہ بچے میرے ساتھ ہی تھے اواری ہوتل میں اواری ہوتل میں مذاکرہ تھا اب یہ دانش پر انہیں بلائے ہوئے اور کمپیر بھی قاضیہ نہیں چھا موضوع رکھا تھا ریاست اور جہاد بانا مراتے ہیں کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اس لئے جہاد نہ کرو تاکہ امریکہ جو نا آسانی سے سارے ملکوں پر قابض ہو جائیں یہ نظر حکوموں نے اٹھنے ٹکے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کرتے ہیں یہ موضوع تھا سیر اب انہوں نے بلائے تھے یہ جو بھٹو صاحب کے وزیر اخزانہ ہوتے تھے ڈاکٹر مبشر صاحب ہی تھے جماعت سلامی کے ڈاکٹر فریدہ براتہ سے یہ نظم سیٹھی تھا اور انٹرنیشنل راہ کا جو بلال صوفی سپریم کول میں پیش ہوتا یہ بھی تھا یہ بیان کرتے ہیں اب جو تھے نا دعویٰ والے انہوں نے کئی اور ماں پہلے اپنے مقتائے کوئی بات نہیں بنتی کوئی دانشور ان کو بلکل بس کر دیتے ہیں اب بیچاروں کو میرا پتا چلا میں جہاد کا تو ہم نہیں تھا انہوں نے کہا آپ بھی مالنا چلیں میں گیا بیٹھ گیا بات شروع ہوئی انہوں نے بیان کرنا شروع کرتے رہے میری تو ایسی یہ تھی کوئی نہیں تھے بات میں پتا چلا نا انہوں نے باتیں کرتے رہے آخر میں میری بارے یہ کہا آپ بھی مفتی صاحب کو فرمائے اب انہوں نے شروع کیا ہوا تھا سب نے کہ اللہ کے رسول نے طبق سے واپسی پر کہا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹیں یہ جب پرویز مشارہ انہوں نے بھی یوٹرن لیا نا یہ حضیث بہت طرف پھیلائی گئی تھی کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ نہیں ہے اس لئے لڑنا مرنا چھوٹا جہاد ہے نفس کو مارنا مرا جائے اس پھر کرتے رہے بعد جب میری بڑی ہے میں نے کہا آپ سب لوگ صاحب دانش ہیں یہ ریکارڈ اور آپ پروگرام ساری دنیا سنے گی یہاں جو بات ہونی تھی یہ ویلڈ ہونی تھی یہ حضیث جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کو اعلم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ لکھی ہے اسی وقت سے ورمائے کہا یہ بالکل جالی بات حضور نے کوئی نہیں فرمائی پانی پڑ گیا شرمندہ میں نے کب پہلے اس کو حیرت کرو ثابت کرو حضور نے فرمایا بعد میں کلے تعمیر کریں گے کہ جہاد کون سارا یہ فرمایا ہی نہیں آپ نے بالکل اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہیں پھر باتیں ہوتی رہیں یہ صوفی جو تھا بلال صوفی اس نے ایک بارے میں کہا کہ مولوی کیا کرتے رہے ہیں میں نے کوئی کام نہیں کیا شابانی نے ایک کتاب انٹرنیشنل آہ پر لکھی ہے اس کے بعد کسی نے کوئی نہیں لکھی میں نے کہا صوفی صاحب آپ نے پڑا ہوتا تو پتا چلتا پہلے آپ نے شابانی کیوں کہا شابانی اسلام میں کوئی آدمی نہیں ہوا آپ کو پتا ہونا چاہے شابانی ہے یا کے ساتھ ہے اے نہیں شابانی نہیں شابانی ہے محمد بن حسن شابانی اور انہیں جو آسیر لکھی اس کی شرحال محصول سرسی نے تیس جلدیں لکھی اور بعد میں امام اعوضائی اور دوسرے آج تک آپ آجان نہ دکھا دیں دفتروں کے دفتر لکھ رہے ہیں تازہ مسائل بھی جو ہیں کہ حکومتوں کے آپس میں معاملے ہر چیز پر بیس پڑھتے آپ نہیں اور بیٹھ جاتے ہیں دانشور بن کر رہتانے جیسے علماء شرمندہ ہو پھر جو اتنا ڈاکٹر مباشر حسن کہ نہیں اسلام کی تشریح کا کسی کا ٹھیکہ نہیں یہ مللاؤں کا ٹھیکہ نہیں جو کوئی آپ نہیں سمجھتا اپنے اللہ کو جا کر جواب دے گا جو جو وہ اسلام سمجھے بیٹھا ٹھیک مولیوں کیا حق میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ جیسا پڑھا دکھا دی ایسی بات کہ کسی نہیں گئی گذری بات مللہ کوئی خاندان نہیں کہ دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا جیسے آپ قانون کے مباہر ہیں آپ نے اللی بی کی ہے آپ ہی دخل دیں گے میں کتنا دین کا پڑھا ہوں اگر دخل دوں گا آپ کہیں گے مولانا پہلے لا کریں آپ ٹھیک ہے نا بات میڈیسن میں اگر کوئی دخل دے اس نے نہ ایمیڈی بیس کیا آپ روکیں گے نہیں کہ جو ہے وہ پڑھا ہوا وہ بتائے گا یار کہ یہ علاج ہے کہ نہیں اسی طرح جو اسلام ہے اس کے ماہرین جو ہے نا وہی مللہ ہیں بے شک آپ مند پڑھے کسی نے روکا مگر بغیر پڑھے کہ کسی فانو میں اگر کوئی شخص دخل دے آپ ناما کول کہیں گے یہ نہیں ورنہ کرنے دے کہ ایک جاہل آ کرنا آئین کی تحریح کر رہے برکر شرم داو میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں لا اقراف دین کہ دین میں کوئی قرآن ہی جو جی چاہ کرے میں نے کہا موشرت رہ اس قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے جو بھرا ہوا سختیوں سے کہ چور چوری کرے اس کا دعائیں ہاتھ کار دو اگر وہ زران کرے کوڑے مارو اگر چورا ڈاکوں ایک طرف کا پاؤں اور ایک طرف ہاتھ کار کر درختوں پر اٹکا دو قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ پھر مولان آپ سمجھائیں کہ عہد کا کیا ملے گا میں نے کہا آج سمجھاؤں گا تاکہ یہ یادگار رہے دیں لا اقراف دین کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد جو جی چاہ کرتے پھر ہو یہ کسی کو حق نہیں ملے گا یہ تماشا گا نہیں یہ صرف ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہم اقراف سے کام نہیں لیں گے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کہ تلوار رکھیں پر کلمہ یہ نہیں کریں گے اور یہ بھی میں نے کہا محشر صاحب اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے اگر ہو سکتا نا تو یہ نیکی چیزی جیسے منشیات آپ چھڑاتے ہیں برا نہیں کرتے اس کو بچاتے ہیں دوزخ سے بچا رہے نہ کوئی بڑی بات مگر چونکہ ایمان جبر سے پیدا نہیں ہوتا وہ دل کی بات ہم تلوار رکھیں گے وہ مو سے کہہ دے گا اندر سے منافق رہے گا اس لیے اللہ نے کہا دخول اسلام کے لیے جبر نہ کرو باقی جب ہو جائے گا پھوج میں برتی لازمی نہیں مردب کو ہو گیا پھر اگر وہ اسوابت کی پاملی نہ کرے کوٹ مارشل تو ہوگا پھر پھر وہ کہہ گا نہیں مجھے کیوں سزاد اچھا یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے بچے ساتھ چلانا کہا ما شاء اللہ یار اکتے حل ہوئے میں نے کہا کرتے یہ ایسے ہیں عمر لیا کر بھی کرتا تھا ایک شیعہ آرم بڑا رہی ہے ایک سنی شیعہ زبردست بڑا رہی نہ سنی کمزور سا تاثر پیدا ہو جائے کہ جواب ہی کوئی نہیں جواب کیا آنا جب آدمی نہیں برایا کوئی برابر کا براؤ پتا چلے کہ اے علماء جو ہے یہ خالی ہے یہ سب کوئی آپ کی یونیورسیہ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا تھا آرہا ان کا جواب دے سکتے ہیں مر سیکھنے کی کوشش کرو جی مارک صاحب میں نے تو نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوتی رہی ہے میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے رسول پاک کی سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے علماء اکرام جائے ہیں وہ جمعہ کو خطبے دیتے ہیں مطلب ہے جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو وہ بری حالت ہے خلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے ان کا نہ کوئی آگاہ ہے نہ پیچھا ہے نہ کوئی اسلام ہے نہ کوئی اخلاق ہے کوئی چیز نہیں ہے اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے اور ہم یہ بھی علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مدر جیسے آپ فرمایا رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کو مضبوط کیا جائے لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری راہنمائی کر سکے حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں لیکن کوئی ایسی نہیں وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ہر چیز میں منظم ہیں بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے عمل بھی کیوں نہیں ہوتا آپ نے جو کہا نا غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں یہ تو آپ کی نہیں نیسائی تشخیص ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہمارے پاس ان کے مقابلہ بہت تھوڑے ہیں وہ تو سائے ہوئے ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے میڈیا ہے دولت سائے وسائل ہیں یہ تو انہی کے پاس ہیں یہ تو نا آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا آپ کہتے ہیں قرآن ہے قرآن مدید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں قید پڑھ لیتے ہیں پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مر کر دیکھتے کہ آیت کیا تھا اس میں ملنون کیا تھا اس کی وجہ ہے کس سے کہانیاں اپنے برائے گوئے شیئر ہو گئے رہا تفریح کہ لوگ کہتے ہیں ادھر کوئی آنٹ تماشاں دیکھتے ہیں تھوڑی دیکھتے مالوی کے پاس داگری مضالے آئے کوئی نہیں اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پر جو ہاتھ تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز پونچی ہو جاتی اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص ایران کر رہا کہ بجو بجو وہ لطیفے نہیں ہوتے اب آپ دیکھ لیں مجھے دکھائیں نا مسجد آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے ہیں ایمان کہاں بتاتے ہیں ایمان کی بھی آپ نے اپنے پر کے ہر مسجد کے اوپر لکھ لیا کہ یہ بریلیوں کی ہے یہ دیوبندیوں کی ہے یہ شیئیوں کی ہے یہ خلاں کی ہے کہاں ہے اسلام دین یہ کہتا مسجد میں ساری اللہ کی جو شخص بھی قبلہ روخ نماز پڑھا رہا کہاں کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فران فرکے کیا صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرکے پیدا ہوگئے اب تو کوئی نرم ہے بہت سخت سار کارتے تھے نجدہ قارجی تھا ابن زبیر تھے ابن ممیہ تھے ایک سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپل گائے تھے اور بلکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو جائے حضرت ابن عمرین کے ساتھ نہیں کسی کسی کساب مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے کہا فرمایا یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ نماز جو ہے یہ نماز جو ہے یہ نماز جو نہ میں پڑھ نجدہ پڑھاتا خارجی قرآن نہیں پڑھ رہا قبلے کی طرف روخ نہیں اب یہ سب کی جب پر افیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا ہر شخص لکھ رہا امام سیلو کیجدہ ہونا چاہی سیلو کیجدہ ہوئی کہ میرا پھر کاب بس جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی اور دین کا کیا ہوگا پھر کافر تو معاشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنائیں گے اس لئے آپ نہ کہیں کہ سب کوئی محفوظ ہے سب کوئی محفوظ ہے علماریوں میں ورنہ کوئی نہیں مرلاؤں کی زبان پر جھوٹی رویتیں آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے رہے میں کیا نشان نہیں کروں جو اسمبلیوں میں جا کر درس لیتے ہیں نا ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں بڑے شہر کے عالم ہیں بہو مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں ہم نے اخبار نویسوں کو جوہید چوزری کو لکھا کہ آپ ان کا کارم شائع کیا یہ لکھو ساتھ کہ یہ کوئی حدیث نہیں یہ بالکل کہتے توبہ تو میں ان کے اخلاف دیکھیں اب بت بنے ہوئے اس لیے آپ یقین جانے ہیں نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں نہ حدیث ہے نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع رویتیں منگرد جن کو علماء نے چھاند کر پھینک لیا علاقہ شعبہ موضوعات گھڑی ہوئی حدیثیں ہر موضوعی کے پاس ہوا شبرات آگئی میراد آگیا کوئی خوف خدا نہیں کر رہا یہ تو گھڑی ہیں علماء نے نام ان کا موضوعات رکھا اور بتایا گیا فتان زجال نے گھڑی ہے ساتھ ساتھ نشان دی وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور موضوعی دو تھے وہ قوالی نے پنس گیا ان کو بھی قرآن حضم نہیں ہوتا قوال کی دنوں پر ہی انہیں سرور آتا موضوعی جو اس کا کیا از خطیب و دیالمی گفتارے ہو بازعیف و شاد و مرسل کر نہ صحیح بخاری نہ مسلم دیالمی نے لکھا خطیب نے لکھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے ان کی ضعیف اور موضوعی اس لئے آپ روئیں ماتم کریں کہ رہبر جوہنا وہ گمراہ ہو چکے کہیں ان کے پاس ہو دین نہیں ہے ورنہ یہ حشر نہ ہوتا یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے پرے اندر بھی ہوتا تو سات دن تو لوگوں میں بیٹری چارج رہتی لوگ جاتے تو تقوی ہوتا ہوں خوف خدا پر لے کر جاتے اب کیا بیس ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نواز نہیں وہ کہیں جو پڑھتا آپ کیسے اس کے میں پتھر چودہ سو ساہر ہو گیا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مقتی جو ہے اس کی نواز ہے کہ نہیں ڈیہر لگا رہا ہے جس لئے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا مسلمانی در کتاب مسلمانہ در گو سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے نہیں ان کا اپنا نقصان دی ہے نہ لوگ آنے دیتے ہیں اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مقتی ناراض ہو جاتے ہیں مسجدیں ہیں وہاں بن گئے ممبر بنے ہوئے ہیں کوئی اس کا چیر بنے پریزیڈنٹ بنا مسجدوں میں بھی کمیٹیاں وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی چلو جی مولی صاحب چھوٹی انپاد انپاد جو ہے وہ مسجد پر قابل عالم بیچارے کو یہ فری ہنڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کیا یہ تو شکر کریں میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہوتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اب آپ سنتے ہیں کئی مثال ہو گا دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر خراب ممبر کے کہوں گا کہ آمارزا خان کی یہ بات حق اور کہتا ہوں آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کرتا ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ وہ عالم نہیں تھا اختلاف علیہ گیا ہم بھی سمجھتے ہیں بات باتیں اس کی درست نہیں مگر ہماری ساری صحیح ہے ہم پر وقت وہی آتی ہے دینیں دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو وزنی ہے تو قبول کرو ورنہ اختلاف عذب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں بس اس سے آگے جہنمی کافر کہ یہ حق کیا ہوا آپ کس نے دیا وہ کلمہ نہیں پڑھنے تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب بنا مشرق مگر میں اس کو پھیلایا ہر دگا توفہ دیں کہ کوئی کلمہ اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو کافر کہیں آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات یہ سہی نہیں محروم ہوتی غلط ہے بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا اس نے کہا اس کی مسجد میں تو حد سادو انہ محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا اس کے بعد وہ کافر کہا رہا اختلاف کرنا ہے یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی مندر جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جمگ شمالی اتصاد سے ویر شروع کر لیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر وہ امریکہ کو فیضا ہو گیا یہ بھی کچھ لے گیا ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا ہو اگر یہ سمجھ جائے یار یہ شیعر سنیت کا وقت نہیں ہے یہ باتیں فارغ ہوں گے دیکھی جائیں گے وہ خلیفہ صحیح بنے جائے یعنی وہ تاریخ ہے اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں ساری دین کی باتیں مانتے ہیں اس پر ہمیں کٹھیں اس کی فکر کریں جو قیام کرنا ہے کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ اگر نہیں کوئی کہتا نہیں اس میں دین کی کیا بات آگی کہ وہ محمد نہیں وہ کافر نہیں مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھڑے جائے کی کیا کب میہ دیت چونکہ عمر گزر گئی میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربعہ میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا جانتا ہوں میں مورجیوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا سی پرویز کا بھی پڑھتے نہیں کیا جانتے پرویز گناہ میں احساسا جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے نہیں مورجی کہتے ہیں وہ کافر کرنے کی بات ہے یا پڑھو کچھ خرطی ہوگی گھو بھی الا وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی تھی جو کہیں پیچھے روشنی ہونی تھی یہ ہے دلیل بیس کی باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں اور دن تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے کچھ نہیں انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے آپ اس کے فرقے ہیں جھگڑے ہیں کوئی محبت نہیں پیار نہیں چل دے زمین بات آگئی میں آپ کی توجہ بھی دلا دوں مولانا عیسائیت کے مطلق قادیانیت کے مطلق پرویزیت کے مطلق وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اگر کسی صاحب کے ذہن میں اس کے مطلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں محمد تھوڑے دن فتاب آلان پر ایک عیسائی بچہ تو اس نے کہا کاش میرا نام ہے میں کرسین میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مجھے اجازت ہے میں نے کہا بیٹا آؤ تفسیر مجھ سے لو پڑھو سوال بھی جتنے جیچے کرو کوئی بات نہیں آپ کھولے دل سے پڑھیں آپ کے ذہن میں جو سوال اسلام کے بارے میں ہم کوئی کافر نہیں کہیں گے نہ آپ کو ماریں گے آپ نہیں آئے جن کو اگر صحیح مانتے ہیں تو آپ کو حق تسلی کریں ایک دن آپ سارے حضرات سنیں کہ میں مسجد میں تھا تو میں اپنے حضرِ غضار بائر نے کہا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر چار پانچ آدمی کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا ہم کرسین مجھے ہی ملنے آئے یہ بچہ بھی اٹھ کر چلا گیا کاشف اس نے داخلہ لے لیا تھا کارسپاننگ سکول میں یہاں وہ بائبل پڑھتے ہیں یہ پول کے نیچے یہ جہاں امریکن اسٹار یہ وہاں لاکھوں مسلمان جو نا لڑکے انہوں نے اپنے آپ کو ان رول کرایا ہوا مگر وہ کافر بناتے ہیں لکھوا لیتے ہیں والدہ ہم سے کہ اگر یہ لڑکا حیسائی ہو گیا آپ کو اتراز نہیں مگر یہ میرے پاس بیٹھتا تھا اس نے ناد کا بند کر جب وہ بائبل میں تو یہ لکھا انہوں نے کہا یاد اس نے کہا میرے اسٹار بتاتے ہیں یہ تیرے اسٹار میرا بتاتے ہیں آگے کھڑے تھے میں نے کہا کرسین ہے تو کوئی بات نہیں میری یہ مسجد میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے حضور کی مسجد میں حیسائی ہے آخری دنوں میں وفد نجران بیس دن ٹھیڑے صحابہ نے متہرہ کا باہر پہراتے نے فرمایا نہیں مسجد میں ٹھیڑے اور وہ اپنے طریقے پریئر کرتے رہے بیس دن اپنی نماز پڑھاتے رہے فادروں کو اور رسول اللہ نے ان کی باتیں سنی خوش ہو جب آگئے میں نے کاری صاحب سے کہا لائیں بسکوٹ وغیرہ چاہے ساتھ ان کے خلاف سارا بعد میں وہ کہہ کہہ گیا جو دکاندار تھے کہ ہم لیبیا بھی گیا اور دنیا کے بڑے مرگ دیکھیں ایسا آدمی نظر نہیں آئے نہ ایسا اخلاق نہ علم اب بیٹھتے انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں بات کرنے لیں حدیث نہیں پیش کرنے قرآن نہیں چالنے انہیں لوگوں کی حالانکہ عیسائی جہاں سے جیتا ہے اپنا مذہب ثابت کرے مگر کہنے نہ کہ قرآن سے باہر نہیں کی بیوی نہیں تھی عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے یہ ان کے خان ران کی آورت تو عمران تو موسیٰ کے والد مگر قرآن نے کہا دیا عمران کی بیوی اس سے پتا چکتا کہ یہ نبی امی جدھان پڑ اس کو تاریخ کا پتا نہیں ہزاروں سال پہلے وہ گزرے ہیں عمران موسیٰ کے والد یہ مریم کے والد کہاں سے مانگی قرآن سے جواب دے نا حضی میں نے سانے کے بات کہا آپ نے پابندی لگائی قرآن سے بات کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد کے نام عمران آیا اب یہ سوال وں کے ذہن میں نہیں تھا میں نے کہا میں تاریخ کی طرف نہیں دوڑنے دوں گا میں جانتا ہوں کہ حرون کے والد موسیٰ مگر بعد جب قرآن کی ہے تو قرآن میں دکھائے کہ موسیٰ اور حرون کے والد کے نام عمران تھا قرآن میں نہیں اب اس میں رہ کر بات کریں وہ کہتے پھر میں نے یہ کون عمران محکم محضوری صاحب غرط کہتے عمران عمران میں ہوگا قرآن میں ایک عمران جو موسیٰ کے والد اب چڑھو بات ہوگئی اگر مان لیں آپ کی بات بائبل میں اور ہماری حدیثوں میں موسیٰ کے عمران پھر دوسرا سوال آگیا کہ وہ پہلے گزر میں نے کہ پادری صاحب ایک نام رکھ جو بعد میں حرام ہو جاتا کہ اگر پہلے کا بھی عمران نام تھا نہیں ہمارے پاس جو چرس ہسٹری نے اس میں حضرت حسار اسلام کے خانوزان کا آدم تک کا حوالہ ہمارے ہاں ذکر ہے کہ فران میں نے کہ جب وہ ہسٹری آپ لے آئیں گے جہاں مریم کے وارد کا نام ہوگا تمہاری کساب میری نام کار دی تمہارے پہلے تو ہے ہی نہیں مریم کاؤ یہ تو قرآن نے ذکر ہی کہ تمہارے ہاں ذکر ہی نہیں اس کا حسار اسلام کی وہ تم کہتے ہو قرآن شرمندہ ہو پڑھنا چاہئے میرے بھائی حسائیوں کا علم ہونا چاہئے حضرت عمر جن کی بڑی پیاری ہے کسی نے کہ یہ جو اچنا نیک ہے کہ اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں آپ نے فرما یہ برائی میں پر جائے جو جانتا نہیں وہ تو پر جائے گا اس میں جب خبری پتہ ہونا جیسی لئے قرآن توحید کے ساتھ شرق کا ایمان کے ساتھ نفاق آپ چیزوں جو فالتو ہو تو صورتوں کے آغاز میں کافی جگہ مقتطعات حروف آئے ہیں حروف مقتطعات کیا یہ اسی طرح وحی کے دیئے نازشدہ آئیں یا بعد میں ملائے گئیں ان کا کوئی مطلب نہیں بیان کی حافظ بیر صاحب توبہ توبہ کسی کی مجالتی اپنی طرف سے بنا کر قرآن میں دیکھ دیتا وہی ہے اللہ کی طرف سے اترا مگر اس بارے میں جو رحمہ اسلام نے کہنا شروع کر جانا کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معروم نہیں کچھ کہتے نہ یہ تو بات غلط ہوئی اللہ نے حضور کو بتایا کیوں اگر آپ کو سمجھ نہیں انہوں نے اتنی میر بانی کی نہیں اللہ رسول کے درمیان رہا ہے اللہ جانتا رسول جانتا اور کوئی نہیں جانتا مگر سوار تو یہ ہے کہ اللہ رسول کا راز رہا تو اپنے تک حضور رکھ دے قرآن میں لکھ لکھ رہی کیا ضرور سی قیامت کے لوگ پڑھیں میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں راز تک راز اللہ اپنے تک رکھ دے عام کیوں کیا اور جواب دو کیوں کسی نے سوار نہیں کیا نہ کافر نے نہ مسلم مولانا آپ نے سب کو پڑھا کہیں آتا کسی مسلم یا غیر مسلم نے کبھی یہ کہا کہ رسول ان کے کیا مانا چلو بیش کافر سمجھاتے کہ یہ اللہ کا راز ہے یا کافر کو کوئی مسلم نہیں سوار نہیں ہوا کہیں تفسیر میں نہیں آتا کسی نے سوار اٹھایا پتہ چلتا کہ وہ لوگ سٹائل سے واقع عرب جانتے کہ یہ کیا سٹائل ہے اس لئے سوار کیا کرنا کافر بیش کیا مسلمان بیش بعد میں یہ پیر جانتا کوئی چیز نہیں یہ صاف سی بات ہے جیسے چیزوں کے نام رکھے جاتے نا اسی طرح صورتوں کے نام کچھ سمداد سے کوئی لفظ اس میں آگیا ان قبوت نمض روح ایک یہ کہ حرفوں پر نام رکھے نام مچھلی کے پیٹھنے کہے اس کو نون کہتے مچھلی کو عربی میں نون بھی کہتے نون مچھلی کا نام اسی طرح بعض سبق جو ہے نا جیسے ہم لسن شروع کرتے ہیں اس طرح یہ صورت جب شروع ہوتی اسما و صورت کوئی اسم راز نہیں صورت کے نام عربوں کی طریقہ سے اسی لیے جو گروپ پیسہ اس کا مضمون ایک چلتا جاتا جیسے سب کے ایک دو چین ہوتا اس کے حصے ہوتے حل فلام رہ کئی چلتے جائیں چھ سات ہوں ان کا مضمون ایک آگے سے آگے بات پھیلتی جا رہی حل فلام پہل دونوں آگے بھی جا کر دعا سورت لقمان اس میں جن کے نام ایک وہ سمجھیں جیسے ایک سب کتا دو چار سب چھوٹ پھر وہ آجاتا وہ نمبر دو لکھ لیتے یہ سورتوں کے نام ہے اس لیے نا کافر نے سوال کیا اگلی آیت پڑھے اس میں اشارہ آجاتا پہلے ذکر ہو جاتا کہ یہ سبق کون سا ہے آگے آجاتا ذالک کا اشارہ کس کی طرف اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی یہ کتاب الہی ہے یہ اسی لیے کہ نام سن چکے ہیں یہ سبق جس کا نام سن لیا یہ کیا ہے اللہ کا قرام میں اس میں کوئی شک تلک اشارہ کس کی طرف پہلے ہو گیا کہ یہ علی فلام رہا ہے یہ کتاب مبید اس لیے یہ عربوں کے معروف طریقہ کے مصابق وہ خطبوں کے نام رکھتے تھے پہاڑوں کے رکھتے انہیں کوئی پڑیشان نہیں جانتے آج بھی کئی سورت جس کو سارے مسلمانوں ناموں سے لیتے ہیں آپ کہتے میں سور یاسین روز جیسے یہ پراپر ناؤن ہے ایسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق بعض صورتوں کے نام آسف مقتطعات پڑھ رکھیں اور بعض مشترک بھی وہ پڑھیں گے اسرائی صاحب کی تفسیر ان میں بات ایک ہی ہو ایک ہی مضمون آگے سے آگے چلتا جائے گا اس لیے ان کا نام بھی ایک سلام علیکم جی سلام علیکم میرے نام عبوبکر اور میں جیسی یوریسٹی میں انجینئر کا طالب ہوں یوریسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لڑکیاں لڑکیاں پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں ٹھیک ہے ان میں بہت سے لوگ کچھ لوگ ہیں جو ہندو ہیں اور کچھ ہیں عیسائی وہ تو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے عقیدے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں لیکن کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ جو قادیانی ہیں وہ بھی اپنے حلیہ ان کا کچھ ایسا گون وغیرہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ قادیانی لڑکی ہیں لیکن کچھ لوگ قادیانی لڑکے بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں کیونکہ وہی لوگ مسجد میں جا کے نمازیں بڑھتے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ قرآن کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہم سے زیادہ ان کو آیات یاد ہوتی ہیں زیادہ ہم لوگ ان سے بحث دے نہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ کے پاس نالج نہیں اسلام کا زیادہ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم ان قادیانی خاص طور پر قادیانی کو کیسے پہچان سکتے ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیز وقارب کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو قبر کچھ لوگوں کا رواج ہے کچھ خیال ہے کہ قبریں پکی کردنی چاہیے آپ کا اس کے بارے خیال ہے کہ قبروں کو پکا کرنا چاہیے یا چاہیے جسی لیے یہ برے ہیں ان کو معافی نہیں دی جاتا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا اسلام سے دکل جاتے اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے بلکل عیسائی ہندووں کی طرح ذات یہ ہے ان کے لیے دینی اسطلاح زندی کی لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں اللہ رسول قیامت آخر نماز روضہ ہیں بے دین ان کے مفہوم بلکل اپنی طرح سے جلی بنائے ہوئے ہیں دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں تشریف بلکل ان کی اٹھو خاتم نبیین کہیں خاتم نبیین زندہ آباد ختم نبیز زندہ آباد دیواریں بری ہیں ربا جب تشریف پوچھیں گے ہم کہیں ختم کہ آپ کے بعد نبی نہیں وہ کہنے نہیں اس کا ذو مانا کہ آپ کی مور لگ لگ نبی بنیں گے نبی تو جاری ہوئے ہیں کتنا مفہوم بدل گیا بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن دے گا وہ آپ کی مور سے نبی بنے امتی نبی بنتے چلے جائے کتنا کھڑا کر دیئے اس لیے یہ زندگ ان کی توبہ بھی قبول نہیں دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتا چل گیا کہ کافر سے آگئے اسلام میں یہ تو پہلے ہی نماز پر روز انہوں نے کیا توبہ کر رہے ہمارے سامنے نے کہ توبہ کر رہے یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے دھوکہ کرتے ہیں اس لیے ان سے بہت بچنا تھی ان کو چاہیے کہ بلکل دیکھیں نا فارم وغیرہ جو داخل کے تھے یہ خانہ تھا مذہب کا ظالم حکومت نے اس لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کریں احمدی ہیں یا قادیانی ہیں مگر یہ حکومت آپ کے پاس ایسے نشانے کوئی نہیں پسا چل سکتا یہ ہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جن گے بیٹھیں گے تو جیسے آپ نے کہا حدیثیں پٹھتے ہیں اب ان کا طریقہ وارضہ تو یہ ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ رسول علیہ نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالی مجدد بیجے گا اس لئے چودان سال میں آتے رہیں اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام نام اس کا بات میرے پہلے یہ بنا لیں گے تم مجدد مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن عیسی آسمان پر چڑھے گئے یہ تو تم نے عیسائیوں کا موقع دے جیئے اسلام کو دریج کرنے مسلمان نہیں کہتا واقعی رسول اللہ کے مقابل میں عیسی آسم کو برا دی جا پھر وہ موت مسی کا قائل ہو جاتا پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پیشلی عمتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی رسول اللہ کی عمت میں کسی پر وہی نہیں آئے یہ کوئی کمال ہے یہ تو انعام ہی بچا سکتے ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں بات ہو وہ ضریر کر لیتے ہیں کہ عورتیں پشلی عمتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی عمت کو وہی نہ آئے کیا جواب ہے مرونی کے بات یہ ہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی بچار شرم لاؤ تحریک ختم میں وہ چڑھ رہی تھی یہ ملے جا کر انہوں کہ خواجہ صاحب دروش شریف پڑھے نا انہیں پڑھا کہنا کریں تر اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کہ جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی کہا نبی بنائے تھی انہیں کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگ چکا جواب ہی نہیں ہے خدا صاحب بچار چپ ہو اس لیے ان کی چالیں میں ایک قاضیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا نیا کار ہے ان کے پر لے کچھ نہیں برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین یہ نہیں علم سے جواب کہ جو وہ باتیں کہ رہے ہیں اس کا حل کر یہ تو میں ہوں جب انہوں نے کہ یہ علائی رسپسال کے سامنے مصطفہ باد ان کے بڑی تعداد اندر مسجد میں محضی پڑھ بڑے کٹھے ہیں کاضی آنی اب یہ ہمارا مدرسہ دار القرآن بھان کچھ بچوں کو اغواہ کر رہی تی وہ ایک بچہ تھا میرے جاننے والا اس نے کہ یار بچنا آیا نا تمہاری ساگ کے پاس چرو یہ شایخ بات کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے ان کا خیار تھا یہ فقیر سا آدمی در لیش کیا میں نے کہا کر لیں گا بات تو پھر رات اکٹھے ہوئے سارے ذلع کے مربی تھے قاضیانی جو سا حقیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو وہ بھی تھا اور بھی کٹھے لگاؤں میں اس دین میں نہیں رہنگا میری اگر کچھ مدل کر سکتے کرو حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا فلس پڑھے منطق پڑھی علماء دیکھے پھر کے دیکھے ہندو میں دیکھا پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچان تاریمان داری سے کہا کہ میرے پاس حق پرسی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے ہمارا ذن ہے گمان ہے مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے یہ ضرور ہے ایک گروہ ہے جس کا دعویہ کہ ہم خیال کی بات نہیں کرتے ہم سو فیصد حق مرزا کا ٹوٹ اسی پر جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا پسا چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میں سچا یہ ہے اللہ کی طرف سے ایران کہ ایسا ہوگا اور نہیں ہوتا تھا تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار اللہ نے اپنا آواز گروہ جھوٹا نکلا ایسا یہ نبیوں کو کیا ماننا میں چھوڑنے لگا نبیوں بات ان کی سمجھ میں آگی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا کئی پیش گوئی جھوٹی نکلی پھر بہانے بنا میں نے کہ یار ایک گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ جواب دے سکتے آپ بشر عمل سے بات کریں بشر عمل کہ وہ ان چار دابط و ارشاد کے رب آپ وہ سمجھ دیں یہ موروی کہاں جائے گئے میں نے بیل پو ٹھیک ہے وقت لے لی دو کاروں میں گئے ہم مسلمان بھی گئے وہ بھی کرتے اب بھی کار جانی جتنے نا وہ کہتے یار عالم ایک ہم نہیں کسی کسی کر نام برا کرتا علم سے بات کرتا چلے اب ہمارے حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی جب لوگوں نے آکر بتا کہ یہ حال مولا نے کیا رب میں کہ ہم مولی ساگز پر علم بڑا مگر کھانا کھانا لاؤ مرتے رات کر رہی تا تو کھانا 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 میں گیا تھی پہلا تو دعوت تھی انہیں کھانا گر پکیا تیر رسول اللہ نے یہ نہیں کھانا گلا بنا رہی کھانا کھانا وہ سوال نہیں چھڑا میں نے کہا وشر صاحب نبی ہو نبی امام ہو بڑی دور کی بات مرلہ بھی مانتا قرآن بھی کہتا ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا تھی جھوٹ نہیں بولنا تھی انہیں کہا بلکھو ٹھیک جھوٹ بولنا تو مون کھانے کے برابر مرلہ صاحب نے لکھا میں نے پھر تو میں نے کہا میرے ایک دوست ہے عزیز عمد مرزی انہوں نے پندرہ روپے کا ٹکل لگا کر خلیفہ کو بھی بیجا تاہر حمد کو کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تحمیر ابن قیم نے کہا کہ شارسلام مر گئے اور میں بشر اس کے اوٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ رکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے یہ اوٹ بولنا تھا آپ یقین جانے پانچ منٹ کے لیے سرہ لے لی بیرک میں تھے چار پائی ہوش گم ہو گیا بڑی دیر کے بعد اس نے اوٹ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتاب ہی نہیں پڑھی میں نے کہا کوئی بات ہی نہیں پڑھی یہ لیبریری آپ کے پاس ہے آپ کی ٹیمیں ہیں آپ ہی لے لیں وقت جب ملے گا نا حوالہ مخلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا دو بار ان کو ریمائنٹ نہیں پہ جا اب آپ جس دن ڈونڈیں گے مجھے اطلاع دے ذمہ حوالہ دیکھیں ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اے نا اماموں کا نام لے دو آج جھوٹا کی جواب اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں تیلیہ میں زاہد وہاں بھی قاضیانی آتے تھے اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس بنا مجلس میں بلا ہو اس نے سب کے سامنے لا جواب کیا کہ پہلے مان کر دونا حوالہ اتنا جھوٹا اور اس پر تم امام مانتے ہیں اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نمبرہ اور جس کو جی چاہے تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں آتے سناتے حدیثیں سناتے ہیں کیا آتے ہیں حدیثیں سنانی اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی کچھ نہیں برا کہوں گا مسجد میں لے آئے ہیں ان کے گھر میں آپ کہیں چلے چلیں گے ان بچوں کو کہیں بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ کون سی آتے ہیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو جی یہ بات ہو رہی تھی احسائیت کے حوالے سے جی تو رسول خدا کا کیا مناظرہ یا مبالہ ہوا ان سے عیسائیوں سے مال عمران میں آیت مبالہ ہے اس پہ ذرا روشن ڈالائیں بلکل میرے بھائی ٹھیک ہے یہ بات کہ بلکل آخری زمانہ جو تھا اس وقت یہ وفد نجران آیا تھا جن کی میں نے بات کی کہ وہ مسجد میں ٹھہرے تھے تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا بیسیں ہوئیں باتیں ہوئیں ساری مگر وہ کسی بات پر نہیں آتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے سورہ عمران میں یہ عیت اتاری کہ یہ لوگ بھی مذہبی پیشواہ ہیں ان کو مقدس سمجھتے ہیں عیسائی لوگ کے سیدھ بھی عالم نہیں ہے خدا رسیدہ اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے اب باتنا بیس و مناظرہ سے گزر کر ابتحال تک ہونی چاہیے آج ہی کے ساتھ دعا کی جائے کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور خام خاصل کر رہا اس پر اللہ کا عذاب آجیں اس کو مباحلہ کرتے ہیں ابتحال کرتے ہیں یہ اتارا ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ خود بھی آئیں ان کے عورتیں بھی آئیں ان کے بچے بھی آئیں رسولہ بھی اپنے لائیں تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں یہ آیت سنا دی اور ساتھ ہی حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین ان چاروں کو بلا رہے گھر تو ساتھ ہی جا مرون کو دکھانے کے لیے بلا رہی ہے کہ میں اپنی طرف سے تیار ہوں میری طرف سے اب کوئی سستی نہیں یہ میرے بچے ہیں آپ بھی جو انہوں نے کہا صبح کا ہمیں وقت دیں صبح کو پھر انہوں نے واپس کو رات کٹھے ہوئے انہوں نے آپس میں بات کی کہ یار ہماری مجبوری ہیں ہماری قوم نہیں مانتی اس لئے ہم بھی ایمان نہیں لے رہے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ رسول تو سچا ہم راستے میں کہا چاہے ہیں کہ پیغمبر تو ہوئی ہے جو اللہ نے کہا تھا اب اس کے مقابلے بددعا کریں گے تو پھر ہماری وعدی کو آگی راگ جائے گی نظران تو جل جائے گا اس لئے کوئی بہانہ منا کر جان سوڑا نہیں کری صبح انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم مبالا نہیں کرنا چاہتے اس کی بجائے بددعا کہ ہمارے ساتھ آپ موعدہ کریں جو جذہیہ لگاتے ہیں ہم ٹیکس وہ سالانہ موعدہ کرتے رہیں سورا کر رہے ہیں تو یہ چار بلائے تھے آپ نے نہ کوئی آپ کے دیوی پھیں نہ کوئی اور تھا صرف حسن سے حسین سے علی عرباد ماد اس لئے ہم ہم مکشری لکھنے اپنی تفسیر کے شاہب میں کہ یہ آیت آل عبا کی فضیلت کی لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب یہ مقابلہ آیا تھا کہ رسول کے ساتھ بددعا میں کون شریک ہوں تو یہ چار ہی تھے اب لوگوں کی مرضی ہے کچھ کہتے ہیں نہیں فاطمہ کوئی نہیں فرحان نہیں اللہ ان سے نبتے گا بہت ظالم ہے یہ السلام علیکم جی مولانا صاحب میرا آپ سے یہ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو نوح کو ابراہیم علیہ السلام اور آل عبراہیم کو اور آل عمران کو آلمین میں برگزیدہ کیا تو آل عمران سے کیا مراد ہے اِنَ اللَّہَ هَسْتَفَا آدَمَا وَنُوحَا وَآلِ عِبْرَاہِمَا وَآلہِ عَوَا عَلَى عَرَىٰ اِبْرَاہِمَا وَآلَا عَرَىٰ اِبْرَاہِمَا وَآلَى عَالَى عَلَى الْعَرَيْمِنِ اس کے پر سے پوچھتی یہ بات ہے کہ ہمارے یہ شیعہ دوستانہین میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تینہ رسول اللہ کے چچار علیہ السلام کے وارد ان کا نام عمران تھا اس لیے یہ ورکشاپوں کے نام بھی عمران پر رکھتے ہیں مگر یہ بات میں بلا جزک کہوں گا کہ شیعہ اور رماد جو چوٹی کہنے انہیں خود تردیل کی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے ان کا نام عمران نہیں تھا عبد مناف ان کا حوالہ دوں گا جن سے بڑا کوئی شیعہ آرمی آپ کتابیں دیکھیں یعنی ذاکروں کو چھوڑیں کوئی آل عمران نہیں تھے اب مناف تھے ابو طالب تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اس کے نام پر اس لیے آل عمران جو نا کہ حضرت ابو طالب کی عورات کا ذکر یہ بالکل مناوری بات ہے خود شیعہ کتاب موں کی روشنی میں بھی منگر تھا یہ آل عمران وہی ہے جس کا آگے پھر ذکر آ جاتا اس کا آل عمران عمران کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا اس کا ذکر تو آ گیا کہ وہ عمران کون ہے جس کا یہ حضرت مریم کے وارث آ رہا ساتھ ہی ہے بچہ اسی اس کے ساتھ ہے کہ وہ آل عمران کون ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہے مریم ہے اس آل عمران سے پہلا ہوئے ہیں دوسرا قویسن یہ ہے کہ ابھی شب محرات گزر کے گئی ہے کچھ مولوی صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ساتھ میں آسمان پہ جبرائیل اسلام رک گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اور بعض قرآن پاک کی تفاصیل میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل اسلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تو بعض مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس میں کیا ہے کہ آیا ساتھ میں آسمان کے بعد جبرائیل اسلام کو دیکھا ہے یا مطلب کیا حقیقہ تھا اس کی بلکل یہ پرانی بات ہی چلی آ رہی ہے کہ میراج کی رات اللہ کے رسول اللہ اسلام نے اللہ کو دیکھا یا جبرائیل اسلام کا اصل شکل میں دیکھا تو یہ جب خود اللہ کے رسول نے آپ بھی کلیئر کر لیا معاملہ حضرت سیشہ رضی نے پوچھا ابن مسعود نے پوچھا کس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور صدرات المنطاق کے پاس بھی دیکھا یہ جبریل کی بات ہے کہ زندگی میں اصل شکل میں صرف دو مرکبہ میں نے دیکھا ایک مرکبہ زمین پر ہی میں تھا وہ آسمان کے کنارے پر نظر آیا اور اس کے پر چھے سو تھے مشرق سے مغرب تک اس نے دانک رکھا اتنا آصل جسم تھا براس کا پھر نیچے اترا کعبہ کا سیندنہ پڑے وہ آسمان کی باز نہیں اس کی کہ پھر وہ نیچے ہوا بلکل قریب آ گیا تاکہ دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا پھر وہی کی دوسری بار ہونا ہے کہ دوسری مرتبہ سے درات المنطاق کے پاس دیکھا وہ آسمان یہ خود آپ نے واضح کر ایک سوال تو یہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے سفر کرایا وہاں اللہ کو دیکھنا ہوتا تو ذکر کرتا اس کا کہ سب سے بڑی بات مگر وہاں بھی کہا لے نورِ یاہو میں آیا ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں جہاں پھر دکھایا کا ذکر ہے حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں رب کا تو ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ اصل بات تھی اگر ہوتی ہے پہلے اس کا حکر کرنا دیجئے دی نہیں اب تو نہیں ان کے کئی مرتبہ نا ایک چیز کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر اس کا ہی پھر دنا ضمیر اس کی طرف چلی جاتا جیسے سورج کا کہیں ذکر نہیں پہلے کہ وہ ڈوب گیا تھا حضرت سلیمان کے قصہ میں مگر وہاں دیکھا کہ وہ جب گھڑوں کا دیکھ رہے تھے اب حاکی ذکر بچہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہاں سورج کا تو ذکری کوئی ہے مگر یہ ذکر آ گیا زمین کا کہیں ذکر نہیں ہوتا وہاں پھر حاکی ذکر آ جائے یہ قرآن سے بہت حوالے دے جیں گے جبریل نے پھر اب حضور کی طرف کی اپنے رب کے حکم سے جوال لانے یہ دفعہ آپ نے خود بتا دیا نا یہاں پیر صاحب سے بڑی غلطی پیر کرم شہرم تلالہ حالانکہ بڑے عالم وہ لکھتے ہیں کہ اممہ عیشہ نے جیسے آیت کا پوچھا تھا وہ واقعی جبریل کے بارے وہ سورہ تکویر کی آئے تھے وہاں بہلو خکر مبین وہ کہتے ہیں وہ تو بات ہی لکھ میرے ساتھ بھی ایک بریلوی آلم نے یہی بات کی شیخ پرابرون پر وہ کھٹی تھی خات کی رات میں وہاں ٹھہرہ تو پھر آلم صاحب سے بات جائے وہ لے آیا پیر صاحب کی تصویر میں نے کہا یار حضیر سے نکال کر دیکھو وہ خود پیر صاحب کی لکھی اس میں دونوں تو آیتیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے کعبہ کے حسین وہ ساتھ ہی ہے دونوں آیتوں کا پوچھا تھا پیر صاحب کے ذہن میں لے کہ آیت رہی یہ نکل گئی کہ لیکھ تو خود رہے دونوں کا پوچھا تھا یہ جبریل کی بات اور ایک بات بیٹا میں جو کہتا ہوں آپ سب بیہر دانشم اگر اللہ حضور نے دیکھ لیا یا نہ حضور کی نیکیاں صفر ہو گئی یہ پلے بندے بات کہ نیکی کرے یہ خشانہ رب ہم بلغیر رب کو بن دیکھے نیکیاں کر رہا جب دیکھ لیں گے کافر بھی تو آپ پڑے لکھیں قرآن نہیں ہے تو اس کے ہم نے دیکھ لیا اور مان لیا اس وقت تو کافر بھی بندے پھر کیا فیدہ ہوگا اللہ کے ہاں نیکی اسی لیے قابل قدر ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا اس لیے یہ جو کوشش کرتے ہیں دیکھ لیا یہ نادانی اس سے پھر وہ ایمان بلغیر فتم ہو جائے گا پھر تو حضور کا ایمان جو ہے وہ مدبوری کا ہو گیا کہ اللہ نظر ہی آگیا اب نیکی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا یہ نہیں کرنا تھی بولنا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیعت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن بنا لی ہیں ہر کسی نے اپنے کریٹیریہ بنایا کہ فلان داخل ہے آل بیعت میں فلان نہیں ہے صحیح ڈیفینیشن اور صحیح کریٹیریہ کیا ہے کہ اہل بیعت میں کون کون داخل ہے آج کی محفر میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں آپ رو پڑے رکھیں ہیں ماشاءاللہ بیرکو اچھی بات اصل میں ایک لفظ نا مخصر مواقع پر مخصر معنوں میں استعمال ہوتا اب زیادتی ہے کہ ایک کو لے کرنا دوسرے کو آدمی پھر برا دیتے ہیں اب جہاں حضور نے فرمایا کہ صدقہ ذکاة ان صدقت اللہ تحلو لے محمد ولا لے آل محمد یہ محمد اور محمد کی آل کے لئے حلال لیں اب شیعہ بھی مانتے ہیں کہ پورا خاندان بنی حاشم اس میں داخل یہ تو نہیں کہ صرف یہ چار امام جوہین کوئی پڑھنے باقی سجدوں کے شرار اس حدیث میں سب مانتے ہیں کہ آل محمد سے مراد حضور کا پورا خاندان بنی حاشم جتنے آپ سے کہہ دیکھئے اولاد کسی کے لئے اس کا حضرار لیں پوچھ لیں کسی شیعہ ان سے سنی کہ اس حدیث میں کیا مراد یہاں آل محمد کا ذہرہ بڑا ہے یہ کون ہے آل ویلادت جن میں حضور پیدا ہو یہ اہل بیت ویلادت کہیں کس خاندان سے آپ پیدا ہو ایک ہے اہل بیت سکنا کہ جہاں آپ کی رہیش ہے جن مکانوں وہاں کون رہ رہی ہیں وہ ازواج متحرات وہ بیویوں کی بات ہوگی وہاں اور کوئی نہیں ہوگا اس لئے حضور سے حضور ماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر دو دو مہینے ایسے آتے سے گھر میں چولے میں سوائے کون رب پانی کے ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہو یہاں آلے محمد سے حضور کی گھر کی گیری ہیں یہ بیت سکنا ہے اور ایک بیتے پھر آگیا نصب کیاب کے خاندان سے جو پیدا ہوئے وہ باقی بچیوں کی اعراد ہوئی نہیں ہے فوت ہو گئے اب دنیا میں نشان صرف حضور کی بچی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسان کا جو بلا عادل سے کہا ہے نا بیت پیدایس جو آپ پھر چلیے حضرت عمی کرسوم کا کوئی نہیں ہوا حضرت رکیہ کا بچہ وہاں چھوٹی ہمارے میں فوت ہو گیا اسی طرح علی جو چھے حضرت زہنم کے وہ بھی فوت ہو گیا اولاد میں جو آپ ہے نا تین ہو گیا پھر اہل بیت اہل بیت سکنا کہ رہیش کے لیاز کی تو وہاں آپ دیکھیں صورت حضرت میں ان کو ہی کہا گیا کہ نبی کے گروں میں داخل لاحظہ کے بغیر وہاں بیوی رہا چیز ایک ہے بیت جو جس سے خاندان میں آپ پیدا ہو وہاں زکاة کے مسئلے میں سارے بنی آشم اور جہاں اس کا ذکر چلے گا آپ کی اولاد کا وہاں تب دنیا میں آپ کی یادگار صرف حضرت سجیدہ زہر آرم کی اولاد یہ باتنے سب حدیثوں میں اگر آنکھیں کھول کر پڑے پسا چلتا جاتا کہ یہاں اس کی بات ہو رہی جو زد کرتے ہیں وہ پھر منکر ہو جاتا نصف ورادت اور سکنا یہ لگ لگ رکھنے کی جو واقعی تین بیٹیاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود تو اہل بیعت میں ہیں یا وہ بھی نہیں نہیں اہل بیعت میں وہ خود تو ہوں گی ان کی بے اولاد اگر رہتی وہ سارے اسی طرح قابلیزم مگر وہ فوت ہو حضرت عثمان رضیم کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا چھوٹی زینب کا علی اور اس کی بیٹی امامہ امامہ سے تو پھر حضرت فاطمہ بصیرت کر گئی تھی نا کہ میرے باب میری باندھی سے نکاح کر لینا وہ بھی تھی یا یا اس سے ادھر طریقہ بیٹا اور پھر وہ سلف رہنی چاہیے ایک سوال ہے کہ یہ اہل تشریح حضرات جو ہیں یہ اقیقہ کو سنگل سنگل کھاتے نہیں ہیں تو کیا بس صحیح ہے نہیں سارے نہیں کیوں نہیں کھاتے یہ کہتے ہیں کہ جو ماں دون پلاتی اور باپ یہ نہ کھائیں یہ ان کا خیال ہے باقی نہیں نیرم سے بے خبر ہے اسی لیے ادھر حسن شاہد دوسرے نے وہ کہتے جاتے تھے کہتے ہیں یا شیعوں کا بھی پوچھنا ہمارے ساکھروں کو کیا پتا کیونکہ میرے پاس ان کی فقہ حدیث تفسیر کے دفتر میں زبانی باتیں کسی کی نہیں مانتا جو اصل کتاب ہے نا ان سورسز پر اعتمار کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہتان لگایا جائے باپ اور ماں کا صرف کہتے ہیں کہ جو باپ پر مان اس بچے کے یہ نہ کھائیں مولانا جیسا کہ آپ کا بھی ایک مشن ہے اتحاد امت الحمدللہ ہم بھی جو نو سال سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارا بھی بیسیک جو ہے موٹو یہی ہے کہ اتحاد امت اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے ہمارے جو عمومی مسالق ہیں ان میں جیسے اہل سنت اہل حدیث ان میں اختلاف ہونے کے باوجود اتنا بود نہیں ہے تینی دوری نہیں ہے لیکن اہل تشیعہ جو ہیں ان سے بہت زیادہ یہ دوری ہے تو اس وقت سوال یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعہ میں اتحاد کی کیا سبیل ہو سکتی ہے جیساں بھائی جیسے اقبال نے کہا زنہ ہے گرفتار ابو بکر علی و شاعر بات کہ ابو بکر علی میں جو فنسے ہوئے نا کوئی عقل کرو وہ معاملہ ختم کرو کہ کسی نے اچھا کیا برا اللہ کے ہاں چلے گئے تم یار جو دین اللہ کے رسول نے دیا وہ نو سو ننانوے فیصد تمہارا یہ کی اخلاقیات اور حلال و حرام کیا اختلاف چھوٹے چھوٹے اختلاف اگر نماز میں ہے آپ دیکھ لیں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں آو خدا کے لیے جو نماز میں ضروری حصے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں جن کو رما فرض اور واجب کہتے ہیں وہ دکھاؤ سنیوں کی نماز میں نہیں اہل حدیثوں کی نماز میں نہیں اختلاف کے باتوں میں جو سنت اور مستحب ہے کوئی کہتا ہے اگر یہ کر رہی آ جائے تو اچھا ہے نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں خود وہ آپ کہتا ہے اس کی عالم کہتے ہیں جائلوں کیا بات ہے ہاتھ باندھنے کوئی سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے مگر امام شافیق کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا دے اور ابکار کے ساتھ کھڑا رہے ارکتہ نہ فضول کرے کوئی بات نہیں یہ بھی دیت اور اس لئے امام مالک نہیں بانتے تھے امام وضائی نہیں بانتے اتنے بڑے بڑے اہل سنت کے امام ہیں کچھ بھی نہیں مسئلہ میں کتنی نمازیں ہوں جو ہاتھ مان کر پڑھتا کبھی ناف کے نیچے بانتا ہوں کبھی یہاں کچھ بھی نہیں نظر آئے سب کے حوالے موجود ہیں صحابہ نے پڑھیں ہیں حضور نے پڑھیں ہیں یہ بے وکوف لوگوں نے کوئی نہیں اس کی فکر کرو جو اس میں اثر حصے ہیں کہ قیام ہے پرزنباز کھڑے ہو کر پڑھ نہیں ہوگی بلا حذر نہیں پڑھ سکتے اللہ اکبر سے شروع ہوگی الحمد شریف پڑھ نہیں ہے صورت پڑھ نہیں ہے پھر رکوع کرنا پھر سیدھے کھڑے ہونا پھر سجدہ کرنا درمیان میں بیٹھنا پھر سجدہ پھر تشہد بیٹھنا اور آخر میں السلام علیکم کھنا یہ سارے گروہ میں اب کہتے ہیں شیعہ سلام نہیں پھر رہی میں کس بے وکوہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عالم ہو آگے تو کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا سلام کہتا ہے تمہارا آدھ آج ہے اس کے مقابل اور ہر شیعہ بھی کہتا صرف یہ تم کہتے ہیں کہ در مو پھیرے تو پھر سلام ہے یہ کوئی بات نہیں امام مالک بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی سلام ہے بس سیدھا ہی مو رکھ کر آپ فریقہ چلے جائیں وہاں جتنے ہیں لیبیا وگر اگر وہاں تم اہل سنت کے ساتھ ہی پڑھو گئے ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں گے اور آخر میں امام صرف مو سیدھا رکھ کر رحمت اللہ بھی نہیں اس نے کہنا اسلام ورکاتہ بس نماز ختم ہو جی واقعی ٹھیک ہے نماز ختم کرنے کے لئے اسلام کافی ہے آگے جون جون پڑھتے جائیں گے سواب زیادہ مگر اسلام علیکم اتنا یہ آپ بھی کبھی کہہ جائیں نا ٹھیک ہے تو بچیں کچھ نہیں جہارت کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں فرائض اور واجبات جو کمپلسری حصے ہیں نا سب مانتے ہیں سنت اور مصابقہ گئے بھی ہو جاتا تھا اچھا کھانے کے ساتھ سلاح وغیرہ ہو تو ذرا مزا آ جاتا نا نہ ہو تو کھانا تو کھانا ہی ہوتا رہا نماز کے ارکان اگر ادا ہو گئے ہیں تو نماز ٹھیک ہے سنت مصابقہ اگر ہو جاتا تھا اچھا تھا نہیں بھی تو نماز میں کوئی خلق ہم مکرسور یہ آخری سوال ہاں کریں بائی بند ہیں خدا کے لئے بائی بنے اور کفار کے مقابلیں کھڑیں مکرسور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف مسئلہ دیکھیں چلاش کریں ضروری ہے بعضوں کہتے ہیں کہ یہ پیروہ من مرشدید یہ ضروری ہے کئی مطلقین کرتے ہیں کئی نہیں کرتے ہیں کوئی اس کنفر مقصر کر دیں آیت تو قرآن مزید کی ہے نا کہہ لوگو جو ایمان در تقویٰ اختیار کرو اللہ کی طرف وسیلہ ڈونڈو اب تا غیلہ وسیلہ اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعہ کسی سے ملنا یہ ہم نے قرآن میں بھی کسی ہر دیا حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا کہ دور نہ رہو اللہ کے قریب ہونے کی کوش کرو کس طرح ہوگے برائیاں چھوڑو نیکیاں کرو یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کریں گی قربتن اللہ حاصل ہوگا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوش کرو اچھے سے اچھا عمل کر کے نہ بلکل قریب کم جس طرح بادشاہ کے پاس کی کرسی جو نا بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں اس لیے حکم ہوا کہ حمد بلنددار تھوڑے پر باس نہ کر جاؤ زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رابطے قریب ہو جاؤ بس آیت کا مطلب یہ تھا نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت بھی کنیمت جاننی چاہیے یہ کوئی بری بات نہیں یہ صحبت جو اچھی بری اس کا اثر ہے آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے نیک آئے بات کرتا آپ پر بھی پر آنگی چڑے گا اس لیے ایسی پیری مریضی کو برا بھی نہیں کرنا چیم کرتے ہیں دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تو وہ بھی اس نے چھڑا دی کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یار تو یہ پیر تو نہ ہوا شہتا ہوا جو ستے پیر تھے نا ان کی بات سننے بات ہو رہی تھے اے بیت ہی دب امام صالح علیہ السلام کی وفاعت ہوئی ان کی ایک شاگرت ابو بصیر وہ اس وقت نہیں تھے وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے امہ حمیدہ کے تو امہ حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہا تھا ابو بصیر نے کہا کہ امام امام نے کیا کہا انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑے اس کی تو بات ہی چھوڑو جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا اس کو بھی حمیدہ بیعت کی شفاعت نصیب نہیں ہو جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واضح ہے پہلے نماز آگا کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیعت کی شفاعت نصیب نہیں اس لیے جو اصلی پیر تھے وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مونا روزیں تڑوا دیئے کہا کیا روزیں رکھتے پھر یہاں ہی ہمارے جال اچھے بلے لوگ دو دین دا ان کے روزیں تڑوا دیئے کہ کیا روزیں لیے پھر تو یہ شیطان انسان کی خکر میں پیر نہیں ہے اللہ آپ سب حضرات کو خوش رکھے خیر سے رکھے آپ یہاں سے آجنا میری یہ منت زبان کر جائیں کہ پاکستان کے خلاف جو زبان کھولیں اس بچے بچی کو سنائیں کہ بیٹا تو ان روحوں کو کیوں تنگ کر رہا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گاڑیاں آتی تھیں لاشوں سے بری ہوتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا عورتیں آتی تھیں پستان کٹے گئے ننگی نوجوان بچیوں کے جلوس ان سکھوں نے نکالے بیلکل بے پردہ کر کے سنگینوں کے سائے آپ ان کے استقبال کرتے پھر پیٹ چاک کر کے بچہ نکال کر نیزے پر ٹانگ پر اوپر پاکستان لے لیتے تھے کہ یہ پاکستان کا تحفہ دے رہا ہے ان حرامیوں سے محبت کرتے پھر رب بھی کئی بچیاں وہاں ہی ہیں جن کو ہم واپس نہیں دے سکیں اس لیے اتنی جو قربانیوں سے ملک ملا کم بخت ہو تم آرام سے کہہ دیتے ہو کہ سڑکیر کی کیا ضرور کادیانی لڑکی سے نکاح کا جو طریقہ کہا رہے ہیں اس پہ ذرا وضاعت فرمائے اور بعد میں اس پہ حدودوں کا یود جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کس کے ساتھ کادیانی لڑکی کے ساتھ کادیانی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتے آپ عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ سے کر سکتے ہیں بیسے کو اپنے مذہب پر رہے ہیں بعد میں آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائے ہو جائے نہ بھی ہو جائے تو اہل کتاب سے یہ اہل کتاب نہیں نا یہ تو مرتض ہے اسلام سے پھر گیا اسلام سے بھی کھلے پھر جاتے پھر بھی گسے ہوئے بھی ہیں اور دین کو زبا بھی کر رہے ہیں ان نامرادوں سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان انہی سوالات کے ساتھ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلیس کو ختم کرتے ہیں سب حضرات تشریف رکھئے ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا اور سب سے آخر میں میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اس بڑھاپے میں اور پیرانہ سالی میں ہمیں وقت دیا اور پھر مسلسل تین گھنٹے بولتے رہے ہم سب کو ان کے لئے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کہ ہمیں پاکستان کے موقع پر آپ لوگوں کی صورتیں دیکھ کریں کیوں جانے میرا دل باغ باغ میں کہتا ہوں نام رات پاکستان کا برا چاہتے ہیں اللہ انہیں حدیث دے اس خطے کی قدر کریں دین رات اس کے لئے دعائیں کریں بس آخر میں ایک بات یہ آپ سن لیں اب ہماری فوج کا بھی انہوں نے میرے خراب کر دیا ورنہ جب میں نے پڑھا نہ کسی رمانہ میں رسالہ ڈائیزیس میں ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ کی مسلسل کی باتیاں گھل کر دی خطرہ ہو گیا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا تو ایک بزرگ نے پوچھا کسی سے کہ یا روزہ رسول کی باتیاں اور مسلسل نبی کی باتیاں گھل ہو گئے انہیں کہا اسرائیل حملہ کرنا جاتا تو اس بزرگ کا کہنا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ باتیاں جلا دیں جب تک اس طفحہ عرض پر پاکستان کی فوج موجود ہے اسرائیل مدینے پر حملہ ہی کر سکتا پوری مسلمان دنیا کو بیٹا پاکستان پر یہ بروسہ تھا کہ اسلام کا قلعہ ہے ایٹم بام ہے فوج ہے مگر ان ظالموں نے اور ہی باتوں میں ارزادیا ورنہ یقین جانے پوری دنیا اسی بروسے پر لگی اگر ہم کمزور بھی ہیں پاکستان کی فوج کافی ہے یہ جن کا نعرہ تھا جہاد، تقویٰ اور ایمان اپنے ان کو مار رہے ہیں مسئلیں ازار رہے ہیں بچیوں کی ہڈیاں نہیں ملی قرآن مجید کے ور کب تک نالوں میں پیر رہے ہیں اور دھیج ور بے شرم ہو کر چمتے ہوئے اب کوئی بات چھپی ہے کہ ساری اسمبلیوں سے بھی قرار دنے نہیں چھوڑ اللہ پاکستان کی حفاظ کرے اس ملک کے بدخواہوں کو اللہ دلیل اور رسوا کرے اللہ پہ لے رہے نا مولان چلے جی اے جرے دو تین کنٹے میرے اور میرے پراہوان سے اللہ رسول دی آج گزر گئے نا مولانا اے ہوئی کڑیاں کام آنی ورنہ بے حاصلی ہو بے خراب عام وقت جدا سے سائی کیڑے کمانچس ہی لگے چلو رہاں اچھا کوئی دویا بندی ہے کوئی حضی سے بیل کو نبی پاک سے بھاگ دے پھولے ترہ ترہ لی خوش بھوان کچھ گل نہیں کٹھے ہو کے رہا کرو ہر جگہ نمازان پڑھو کوئی بات ہی ہوئے علمی طور سے کر لی دے حل ہن دی ہوئے نہیں اللہ دے حوالے کرو دینی رشتہ جراہو انہوں دے ختم نہیں کرنا چاہی دوستان جی میند تر لا قبول فرمائے نا احتمام کی کٹا اے راضی جی اے بڑی خوشی جی اللہ تعالی خاضر لوگ کر رہا ہوں